اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حازہ وجہی کو کیا کہتے ہیں یہ میرا چہرہ ہے this is my face حازہ راسی دراصل یہ جو حازہ وجہی راسی انفی فمی لسانی یہ جو آرہا ہے نا اس کے سب کے اندر دیکھیں اصل میں تھا وجہن یہ تھا راسن یہ تھا انفن یہ تھا فمون یہ تھا لسانن وجہن مانے فیس ہوتا ہے تو اس کے آگے جو یہ جو چھوٹی یا لگائی ہے نا یہ تھا سبق یہ جو چھوٹی یا لگائی ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے صفت ملکیت کہلاتی ہے یا نسبت کہلاتی ہے کہ نسبت کرنا کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت یوں کرنا کہ یہ میرا ہے اس کا ہے یہ چیز میری ہے یہ چیز اس کی ہے تو یہ نہیں اس کی ملکیت ثابت کرنا یا اپنی ملکیت ثابت کرنا یا نسبت ظاہر کرنا کہ میرا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے مثال کے طور پر تو یہ چھوٹی یا جو ہے وہ اس کی practice ہے بس کیا صرف اور حاضر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس کو مذکر شمار کیا جاتا ہے اگر چہرہ ہوتا ہے تو عربی میں چہرہ جو ہے وہ مذکر ہے تو مذکر کے لیے حاضر استعمال ہوتا ہے ہاں جسم کے بعد ابھی اگلا سبق ایسا آئے گا جسم کے بعد عاضر ایسے ہوتے ہیں جو جڑوان عاضر ہوتے ہیں جیسے دونوں آنکھیں ہوتی ہیں دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں تو ان کو پھر معنیس میں شمار کیا جاتا ہے مونس کے لیے پھر حاضر استعمال نہیں کریں گے اس لیسن میں جائیں گے تو حاضر ہی استعمال کریں گے حاضر کا معنی بھی دس حاضر ہی کا معنی بھی دس حاضر وجہی دس is my face حاضر اسی دس is my head حاضر انپی دس is my tongue حاضر فمی دس is my mouth and حاضر لسانی دس is my tongue اس سے ہی relevant اسی سبق میں یہ جو طریقہ جدیدہ کا پیج آپ کے پاس کلا ہوا ہے اس سے relevant جو ہے وہ کچھ نیچے نہ جملے اور بھی لکھے ہوئے تھے یہ جو میں لکھا ہے کہ وجہن وجہی کتاب میں جو لکھا ہے کہ وجہن سے بنا وجہی وجہن کا مطلب چہرہ وجہی کا مطلب میرا چہرہ انفن ناک انفی میری ناک راسن سر راسی میرا سر فمون مو فمی میرا مو لسانون زبان لسانی میری زبان یہاں تک ہمارا سبق تو ہوا تھا مکمل لیکن پھر نیچے کچھ بڑے امپورٹنٹ جملے لکھے ہوئے آئے تو اس کے لیے پھر آج ہم نے یہ والا لحسن اپنا پلان کیا آج ہم یہ کریں گے جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی پڑ سکتا ہے تو اس کو بتائے پہلا یہ کیا لکھا ہوا ہے اللہ ربی اللہ ربی اب لفظ اللہ اسم جلالت اس کو یوں پڑھتے ہیں لفظ اللہ اسم جلالت تو یہ جو لفظ اللہ ہے اس کا مطلب تو ہم کر سکتے ہیں اللہ کا ترجمہ اللہ اس لفظ کا ربی کا معاملہ پتے کیا ہے وہ تھا رب یہ لفظ ٹھیک ہے رب مانے ہوتا ہے پالنے والا رب کا ترجمہ رب بھی کر سکتے ہیں پالنے والا بھی کر سکتے ہیں رب لیکن اس کے آگے جو یہ چھوٹی یا لگائی ہے تو اس سے اس کے ترجمے میں کیا فرق پڑا میرا رب میرا رب اور اگر انگلیش میں لارڈ کہتے ہیں ل او آر ڈی لارڈ تو پھر مائی مائی لارڈ اللہ ربی کا مطلب تھا اللہ میرا رب ہے اللہ اس مائی لارڈ مائی لارڈ ایسے ہم لکھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں میں نے ہیڈنگ جو ڈالی ہے نا وہ میں ڈالی ہے پوزیسیب ایڈجیکٹیوز ایڈجیکٹیوز کا مطلب ہوتا ہے صفت پچھلی کلاس میں بتایا تھا صفت نہیں بولا کرنے اس کو صفت نہیں بولا کرنے صفت بولا کرنے تو صفت ملکیت یا نسبت یا ملکیت ملکیت آنرشپ نسبت تعلق ایسے لیکن ایسی تو میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتائی تھی نا کہ چھے میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں سے ایک کی پریکٹس ہو رہی ہے اور وہ ہے چھوٹی یا دیکھیں یہ جو لکھا ہے نا رب یہ ایسے تھا اللہ ربی یہ جو چھوٹی یا ہے نا یہ ہمارا سبق ہے آج کا اس سبق کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ترجمہ کیا اللہ میرا رب ہے اللہ is my lord اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے جو کتاب کھولیں اور کتاب میں سے بتائیں کہ اس کا اگلا سنٹینس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ربی کے بعد الاسلامو دینی الاسلامو دینی ہم اس کو یہاں پر نوٹ کر لیتے الاسلامو دینی تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے دین کا مطلب ہوتا ہے دین بس ٹھیک ہے دین کو اردو میں بھی دین ہی کہیں گے لیکن دینی سے کیا ہو جائے گا میرا دین ہے اسلام میرا دین ہے اسلام میرا دین ہے اسلام میرا دین ہے ایسے ہو گیا اور اب اسی کو ہم کر لیتے انگلیش میں اسلام اسلام is my religion پھر بک میں کون ساتھ جملہ آ رہا ہے ہمارے پاس الکرآن کتابی اچھا تو جو یہ الکرآن کتابی آیا ہے اس میں اصل میں تھا کتاب کتاب سے بنا کتابی ابھی سمجھ آیا آپ کو تو لہٰذا اس کا ترجمہ کریں گے یہ میرا میرا میری قرآن میری کتاب ہے یہ قرآن میری کتاب ہے یہ قرآن میری کتاب ہے اچھا پھر قرآن is my book قرآن is my book اس طرح سے ہم نے اچھا ہم نے یہاں پر جو اس کو نمبرنگ دیئے نا 18 کیونکہ ہم ایک طریقہ جدیدہ کا سبق کر رہے ہیں نا تو ہم اس پہلے اسی طریقہ جدیدہ کے 17 کلمات لے آئے چکے تھے پچھلے سبق میں اب ہمارا کلمہ نمبر یہ 18 ہے یہ جملہ تھا یہ تو اب ہم 20 ہم نے کر لیے تو 21 کیا ہوگا محمد نبی 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 تھا یہ نبی اور نبی کے بعد جب ایک اور یا ایڈ کی نبی ہی ایسے اس کو بھی لکھ لیں اپنے پاس اچھا اب ترجمہ ہم کریں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے is my prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is my prophet اچھا اب پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم is my prophet good اگلا بتائیے یہ یا کا مطلب میرا میری یا میرے اب چونکہ ہیں نا ہم یوں تو نہیں لکھتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہیں یہ تو غلط ہو جائے گا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اردو کے لوازمات کا دھیان رکھا جائے گا اردو کا اعتبار کیا جائے گا انگلیش میں انگلیش کا کیا جائے گا اب آپ یہ دیکھئے یہ ہے لیکن اس میں کیا آ رہا ہے is یہ ہیں ہیں سے مراد plural نہیں ہے عدب سے ہیں تو تب بھی is آیا جی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جملہ کیا ہے وہاں پہ القابط قبلتی القابط تو قابے کا ترجمہ تو قابہ کیا جائے گا لیکن قبلے کا ترجمہ قبلتی کا کیا کیا جائے گا ڈائریکشن میرا قبلہ میرا قبلہ تو پورا ترجمہ کیا بنا قابہ میرا قبلہ ہے شباز تو ہم اس کو انگلیش میں کیا لکھیں قابہ قابہ is my قبلہ اچھا قابہ قابہ ایسے ٹھیک ہے جی سر اور قبلہ کی کیا اسفلیم ہونی چاہیے قبلہ ایسے جی سر چاہے ہیں یہ بھی بات ہو گئے اس کے بعد اسمی عبداللہ اسمی عبداللہ اصل میں تھا اسم 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 تھا یہ اسم مانے نیم ہوتا ہے بات سمجھ بائیے ٹھیک اسلام علیکم صاحب والیکم السلام صاحب میں نے تین بج کی پندرہ منٹ پر جوائن کیا ہے تو اس کے ایک مسٹیک ٹھیک کر لیں یہاں پہ محمد کے نیچے ہاں کے نیچے غلطی سے زیر لگ گیا تھا تو اس کو آپ زبر کر لیں محمد النبی ٹھیک ہے ایک تو یہ درست ہو گئی بات اس کے بعد بات آتی ہے اسمی عبداللہ تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور اسمی کا مطلب ہو جائے گا میرا نام میرا میرا نام عبداللہ ہے اچھا اس کے بعد وہاں پہ کیا ہے کتاب میں اگر دیکھا جائے پھر ایک ما اسمکہ اس میں لکھا ہے مسمکہ مسمکہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو اسمکہ کا جو یہ جو علف تھا یہاں پر اس کو انہوں نے ملا دیا حضف کر کے ماں کو سین سے ملا دیا یہ عرب لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے بولتے ہیں مسمکہ اور ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں ما اسمکہ دونوں چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں تو ہم دونوں اس کاف ضمیر کا تعلق آگے لگی ہوئی جو کاف ہے نا یہ یہ کاف اس کا تعلق جو ہے یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے سیغا واحد مذکر حاضر ہے سیئے سامنے والا تمہارا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے تو یہ تمہارا تیرا آپ کا یہ آئے گا ایک سبق لیکن انہوں نے پہلے یہاں پہ لکھ دیا تو ہم بھی اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور جب تفصیل سے پڑھیں گے اس کی زمائر کی تو پچھلی ویڈیو میں ہے یہ زمائر کی لسٹ ماں کیا اسم نام ماں مانے ہوگا کیا تو پہلے میں اس کو دونوں انداز میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتا چل جائے دیکھیں یہاں میں لکھا ہے ماں اسموں کا دونوں کا مطلب کیا نکلنا چاہیے تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے ماں اسموں کا تمہارا نام کیا ہے اور پھر انگلیش میں ہم اس کو اس طرح سے پوچھیں what is your name what is your name اور پھر question mark لائیں گے اچھا دیکھیں جیسے کبھی کبھی اردو میں یا آرابک میں کوئی چیز حضف ہو جاتی ہے ماں اسموں کا مسموں کا ایک چیز ہٹی ایک چیز گری ٹھیک ہے دوسری لینگویجیز میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ہم کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ کیسے ہوتا ہے دیکھئے یہ جو what is ہے نا اس کا بھی یہ کمبینیشن ہے یہ is کو ہٹا دیں اور کیا کر دیں ایسے what is تھا اب ہو گیا what اگر انہوں نے حضف کیا ہے تو ہم بھی حضف کر دیتے ہیں انگلیش میں نہیں ہماری زبان تو آرابی کہ الحمدللہ لیکن انگلیش ان کی زبان ہے تو ہم بھی اس طرح کر لیتے ہیں what's your name کیونکہ آپ نے وہ والا سبق نہیں دیکھا آپ پچھلا لیسن ضرور دیکھ لیجئے گا یہ جو your لکھا ہوا ہے یہ اس کا کا مطلب ہے اس کا کا مطلب ہے اسی طرح سے یہ والا جو your ہے یہ کس کا ہے اس کا سے آیا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ جو اسمی کا جو یہ یا ہے چھوٹی یا آپ دیکھنے ہیں یہ والی یا یہ یہ یہاں پہ کہاں ہے مائی ہے نا اسی طرح یہ جو قبلتی کی جو یہ چھوٹی یا ہے یہ آپ دیکھیں مائی وہ یہ رہا اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ آج کا ہمارا جو نا سبق یہ تھا ہاں اس میں ہم ایک چیز اور ایٹ کرتے ہیں ہمیشہ اپنے سبق میں ہماری عیادت ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو کتاب چل رہی ہے اس کتاب میں کوئی اور جملہ آیا ہے ہم اس کو نیچے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں وجھن راسن انفن فمون لسانون کتابون اللہ ربون الاسلام دینون القرآن نبیون القابض قبلتون اچھا یہ جو قبلتون ہے نا اگر اس کے ساتھ علیف لام داخل ہو جائے گا تو تن نہیں ہوگا القبلتو ہو جائے گا یہ نحم میں آپ لوگ انشاءاللہ جلد پڑھیں گے اسمن ایسے یہی تو اسمن تھا وہ جو وہاں پہ اسمی ہو گیا تھا یہ والا اسمن ادھر جا کے اس میں یہ آئیڈ ہوئی تھی اور یہ اسمی ہو گیا تھا اچھا اب کچھ ایسے میں آپ کو عربک گنتی نا پوری ون سے لے کے ہنڈرڈ تک بتاؤں گا ترتیب سے جیسے آپ نے ون ٹو ٹری سیکھی تھی ایک دو تین سیکھی تھی اس کو میچ کی آپ وہ جو کھانے کھانے والے جو بچوں کی جو بک ہوتی ہے نوٹ بک ہوتی ہے میچ کی جو کاپی ہوتی ہے اس میں لکھتے ہیں بالکل اسی طرح سے بتاؤں گا ابھی تو فیلحال کچھ آ رہے ہیں ہمارے پاس جیسے خمسن تو میں آپ کو بتا جاؤں گا خمسن کا مطلب ہوتا ہے پانچ پھر واو کا مطلب ہوتا ہے اور شروعنا شروعنا کا مطلب ہوتا ہے بیس بیس پیاس پانچ بیس بیس ہوتا ہے اور بیس ملا کر کتنے ہوتا ہے پچیس پچیس یہ بھی لکھ لیں نا ادھر ہی یہاں پہ سکو لکھ لیتے ہیں نا اچھا یہ کتنا لکھا ہوئے دیکھیں نمبر اس کا مطلب ہے کہ اس سبق میں ٹوٹل کتنے آ چکے ہیں ابھی تک تو ہم نے لکھا خمسن و عشرونہ کلمت اب خمسن کا ترجمہ دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ خمسن کا ترجمہ پہلے لکھوں گا پانچ پانچ یہ تھی لکھا بھئی اچھا نہیں کریں پانچ پھر میں ورڈ ٹو ورڈ چل رہا ہوں دیکھیں واو کا ترجمہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد عشرونہ کا ترجمہ کر رہا ہوں بیس بیس اور کلی مطن اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کلمے پانچ اور بیس کلمے اب ہم اگر ہمارے پاس کوئی پچیس کلمے ہوں تو ہم اس کو پانچ اور بیس تو نہیں نہ کہتے کیا کہتے ہیں اب یہاں لکھ دیتا ہوں کہ تلاتا و اشرون چاہیے بھولیں گے نا خمسونگا 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 آپ تو وہاں عرب میں رہتے ہیں نا آپ لوگ آپ کے وہ انگلیش میں بھولیں اشرون 25 25 25 25 25 لیٹرز تو انٹی کو ایسے نہیں لکھتے ہیں اس کے آخر میں کیا آنا چاہیے پھر اردو میں کلمے کو جملے لکھا دے اگر انگلیش سنٹینس لکھا نہیں ہاں ہاں جملے بھی لکھ سکتے ہیں اصل میں آپ لوگ ابھی آنے والے اس میں نا نحف پڑھیں گے اور اس کا جو نحف کا جو آغاز ہوگا وہ یہاں سے آغاز ہوگا کہ دراصل کلمہ کسے کہتے ہیں کلمہ میں بولتا ہوں کلیمہ صحیح بڑھ ہوتا ہے کلیمہ چیزے کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ لام کے نیچے زیر ہے نا بات نکلے گی کلمے سے کلمے سے یعنی اور پھر کلمے کی جو نا دو اقسام آئیں گی اس میں سے تین اقسام آئیں گی اور اس کے بعد پھر اس میں سے آپ کے مرقبات آئیں گے وہ پھر وہ ایک لحسان ہے پھر بتاؤں گا تو پھر اس کے بعد آئندہ سے ہم ہر جملے اور ہر لفظ کے معاملے میں عربی کی استعلاح استعمال کیا کریں گے ٹرمینولوجی استعمال کیا کریں گے تو لہذا میں نے سوچا کہ میں آج سے ہی آپ کو اس کی عادت دال دوں آج کے سبق پہ ہم نے کیا سیکھا ہے آج کے سبق کا جو ٹاپک تھا وہ تھا پوزیسیف ایجیکٹیف کا استعمال ایسے ایجیکٹیف بہت سارے تھے یقیناً چودہ ہوتے ہیں اس میں سے چھے ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھائے تھے اور آج ہم نے اس میں سے کسی ایک کا صرف ایک ہے جو آج ہم نے کیا فرس پرسن سنگولر ایسی تھا نا فرس پرسن متقلم یعنی متقلم یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں نا اگر تو میں کہوں گا اپنی ملکیت ثابت کروں گا یا اپنی نسبت ثابت کروں گا اسلام کی طرف میں اپنی اگر تو پھر کیا ہوگا الاسلام و دینی 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 کا مطلب یہ جو یہ والی جو یا ہے یہ دراصل میرے پاس ریفلیکٹ ہو رہی ہے اردو میں میرا اسلام ہے مائی تو صرف یہ مائی کا ہی تھا آج ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم و حکمت کے دروازے میں پر کھول لیں چلتے ہیں اب اپنے نیکٹ لیسن کی دراصل اب نگر کو شکل کریں گا